ویلکم بیک باتا خوری باتا خوری تیرا پیو خوری مائنڈ نہ کریں دیکھیں پھر سے لوڈ شیڈنگ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے شہروں میں شروع ہوگی دیکھیں ابھی ہمیں بمشکل سو دن ہوئے ہیں اور ہم اسے پارہ گھنٹے پہ لے آئے ہیں کتنے افسورز کی بات ہیں میری بات پہلے پوری ہو لینے دیں آپ ہمیں دیں دو تین سال کا ٹائم اس کے بعد آپ ہماری اکاؤنٹی بیلٹی کریں ہم بھی ادھر ہی ہیں آپ بھی ادھر ہی ہیں اور ہمارے قائج نامیہ محمد نواز شریف و میاں شباز شریف و میاں عمضہ شریف و میاں سلمان شریف سارے یہیں کچھ دوانے لگانے کے لیے نہیں آئے جب سے آپ وزیر ہوئے آپ کا انداز کافی معذرت خانہ سے ہو گیا ہے آپ مانے یا نہ مانے آپ تو جانتے ہیں میری طبیعتی بڑی سادی ہے اگر آپ مجھے غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا جسی کسی نے موٹے کلم کے ساتھ لکھا ہے سادی سادی نہیں شادی یہ دیکھیں گا نہیں بھائی صاحب اردو میں بات کریں اسے یہ ساری ماں بولی زبان ہے وہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے لیکن آپ اردو بول سکتے ہیں یہ ہماری قومی زبان ہے اور اردو میں بتائیے کیا کہا آپ اور میں نے تو ساری یہ کہا ہے کہ اگر آپ سادی شادی کی وجہ سے مصروف ہیں میں دو دن بعد آجوں گا آپ کا کس چیز کا بزنس ہے کاروبار سہی میں چھوٹا جائے کپڑے تھا انڈیا تو سلک گھنانے ہیں تیوان تو کپڑا آن دے سادا جپان تو کپڑا آن دے کوئی جو لوکل کپڑے ہی پندے سادا ہینڈ میڈ ہی جڑا ہے گھینے کے آن ہے نا وہ بعد میں گھینے کے آن بھائی گال کرتا ہے بس ہی حکمین چوب کرائے میں تو نہیں گال جی بولیا کہنی تب میری گال جی بولنا کہنی پراہ میں ایک لفظ سمجھا رہی یہ بڑی خوبصورت زبان ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے سرائکی ملتانی گلانی نے تاڑے خلاب بندہ بھیجیا ہے لیکن بات سنیں یہاں پہ پلیز اردو میں بات اور یہاں پہ کوئی لوگل کی بات کی سمجھ آئے کپڑے کا کاروبار ہے میرا مجھے بتائیے آپ کو بھتا خورو نے کیسے تنگ کیا پھر وہی بات سارے نے دورہ پہنڈا بھی اس کے پاس جس بات سکتے ہیں میں کوئی ایتھاؤ کہ بھتا خور کو میری پھوپی دبوترین میرے پاس رشتہ دارین میں کوئی دبوترین ماما یہ ہے یار تو تا جب کٹ ہوگی اردو میں بتائیں گے تو سب کو ہمدردی ہوگی آپ کے ساتھ اس نے جہاں بات گول کرنی ہوتی ہے تران بڑاں گال بورگول یہ کچھ کر کے دوچار کر کے بعد کو گماب جانے اسے اردو آتی ہے اور بہت خوبصورت اردو بولتا ہے جی کیا کہا آپ نے آپ کو بتا خور کیسے تنگ کر لیتے ہیں آہاں ویسے واقعی تم ہی مجھے لسانی دیشت گھر سے لگتی ایک کو گال کھلے نہ لیے پھر دیکھیں یار اتھا ساری بیزتی کرنے دی ایتھا آئے بیٹھے اگر آپ نے اس طرح کا رویہ اپنایا تو وہ ہمارے پاس حکیم صاحب بیٹھے وہ پل پڑھیں گے آپ پہ وہ آپ سے زیادہ ہنچا بولتے ہیں اور وہ آپ پہ پل پڑھیں گے تو کم از کم پھلویری نکلے گی انہی زور تھی دندی وردے نے اور پتہ کی تھے دندی کا کوئی کنسپٹی نہیں ہے بتا غورو نے بھائی جان مجھے ایک میلی سی پرچی بھیجی اس پہ بالکل گندی سی تھرڈ کلاس ہینڈ رائٹنگ تھے اس پرچی بھائی حضور والا انہوں نے اپنے مطالبات لکھے ہوئے تھے مطالبات کیا تھے انہوں نے کہا جی دو روٹیاں تو زیادہ کھا دیاں ترہی لطابہ نہیں اس ہر پانچ کلو آمکلہ چوب جانا پھر پانچ کلو پانچ پیٹیاں مطالبات پیٹیاں بھی کھایاں در خدا غرق کرے سی پترتوں کو اچھا پھر وہی پلو تکڑے سامنے لے حکیم صاحب کسی کی سنے پہ سنے اچھا آپ کے کسی ساتھی تاجر کو بھی دھمکیاں ملیں جی شاید یہی وجہ ہے خواتین عزرات کے حکومت نے بہت کامیابی کے ساتھ ملتان میں بھتہ خوری کے خلاف پہلا کریک ڈاؤن کیا ہے وہ ساری وجہ نہ تھے اچھا اچھا ہوتا ہر تال کی تھی پھر وہی بات اچھا نہیں سمجھنے آئی یا ہر تال دی نہیں آئی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے ہم نے ایک ہر تال کی تب وہ جا کے کریک ڈاؤن ہوا تو کریک ڈاؤن تیرے پیو نے کیا تھا حکومت نے کیا تھا اچھا خیل صاحب تمیز سے بات کریں آپ کرتا ہے بندہ تارے کو نے نہیں سمجھنی دا تم میں گوڑا سمجھنے اللہ جانتے میں ایڈا تپے آوڈا میں اوہ کٹے ساں اوہ کٹے ساں گڑا یاد رکھے ہمیں گو نہیں پہ جانتے حکیم صاحب میری واری کیم موت پہ گئی ہے حکیم پہری تفہ نہیں بھولے دا ہوں دا پاس بڑے گھنڈے جہاں بات سنو کھولیں ذرا حکیم اردو پاری سی بلی بن کے دکھاؤ پاری سی نہیں پاری چلو کھو پارا سب بگیار بن کے دکھاؤ نیشا پرچیے نو کلے نو آئی آگے فوٹو کا پیاں کر آگے بندیے اللہ جان دے میں آتا پیاں میرا براہ میرے ساتھ اس لہجم بات نہیں لہجم میرے نال ہی نہیں کرنی مانگوئی حکیم صاحب میرا براہ بات تو سنیا اوہ کچھ نہیں کہندہ بنے آئے کھول کے گال کرو اچھا آم سے نہیں ڈرتا ہوں اس پھوپڑ کا کانا ہی میری بات ہو رہی ہے اے آپ کا مہمان ہوں ملتان سے یہاں آیا اور آپ اس قدر میری بیرزتی ان دو دو ٹکے کی لوگوں سے کروا رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ان کو پتہ نہیں میں کدھر بڑھتا چلے حکیم صاحب بھائی بات تو سنے نا حکیم صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں حکیم صاحب مار گئے ہو مات تمہارے سر پہ کھڑی ہے کالیا نظر اٹھا کر تو دیکھ مات دیکھنا تیرا ترہا نکل جائے گا کالیا اپنی موت کو قریب سے دیکھ کالیا آتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بغیر تا تھوڑی تھوڑی تاؤڑ کو مہاک آتی ہے مات در اللہ تم نے تیک دیکھ حکیم صاحب مار گئے ہو ویلکم بیک جی خبرناک کے فلم ٹروڈیوسر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ہفتے پاکستان کے ایتمی احساسوں سے متعلق فلم بنا کر امریکی اعظائم کا پول کھولیں گے کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا آہ استہ بولو آہ لو آہ تیرے پیونوں پوچھنا کی جام بیٹھا ہے کی لکھ بیٹھا رونا میری آویرہ آگے رب نے تیرے پیڑی کی تی ہے مو اپنا ویخ روکے اور وگاڑ لینا ہے بھائی جی دیکھو فلم بات چپ رہا نا پہلے فیملی نکار جاڑ کی حضور اے والا ایڈا حساس سبجیکٹ میں چھڑے ہیں امریکہ جڑا پاکستان دے ایٹمی احساس ہیں تو دا تیانہ انہوں میں ڈسکس کیتا ہے کیا سبجیکٹ کیا ہے کہ امریکہ پاکستانی ایٹمی احساسوں کے پیچھے ویسے دے تیان ہوا دا ایران والے بھی ہے شمالی کوریا والے بھی ہے اے دکان انہیں بند کرنی کر اصل اوہ دے جڑیاں تیڑی چی دردان اٹھ رہی ہیں نا جی اوہ ہے پاکستان اچھا یہ شخص شکل سے بے وکوفی لگتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شگفتہ اچھا حضور بات سنیں یہ آپ کو ڈاکٹر شگفتہ کیوں کہتے ہیں میں نے آری بے بیدہ علاج کیتا سی نہیں ہیں تو آپ ڈاکٹر ہی نا کتھو یہ تو مائنڈ کر گے ڈاکٹر ہی واگو ساہب اور ڈاکٹر شگفتہ تم نے کیوں ڈاکٹر شگفتہ کا سار جی میں انہوں لگ دا ہے ڈاکٹر ہے میرے نا شرط لالو تو سی پا وہ خوب تو نہیں مان رہی سار انہوں نے انہوں نہیں پادا ہے ڈاکٹر شگفتہ ہی ہے اے شمالی کوریا ہے تا ایران جڑے ہے انہوں کو کو ایٹم بام نہیں انہوں کو تو سیب بیالا ایٹم بام با ہے وہ کیا ہوتا ہے بسے اس میں کوئی شک نہیں پریسین کے حساب سے سوفیسٹیکیشن کے حساب سے پاکستانی میزائل سسٹم ان سے کئی گناہ آگے کیا اسرائیل کیا ایران کیا شمالی کوریا اور ابھی کل تک انڈیا سے کئی گناہ آگے تھے انڈین ٹیکنالوجی تو اب امریکی ہوئی ہے جب تک وہ سوویت ٹیکنالوجی تھی ہم اس سے بہت ایڈوانس بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہیں اور اس پر مستضاد ہماری تعداد ہمارے ایٹم بامز بکال ویسٹن میڈیا برطانوی بامز سے زیادہ ہیں اے جنے ملک ہے اے نا کون کے دس دس بھی بھی دانے اللہ دے فضل و کرم دے نال سیکنے دی تعداد چھ موجود ہے ایتھے اے ملک اے سمجھ دا ہے پہ اے سارا کچھ اور مارا پس نہیں سون میانی چھپے ہے نا 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 انہوں اپنے بچے ہیں دے نا یاد نہیں انہوں علاقے ہیں دے سر تو ہی سمجھ دار آج میں سب کو پتا ہے یہ مکران کوسٹ کا نام لیا ہے تم نے کہاں سے کال اس میلہ سے شروع ہو کے گوادر تک چلے گیا جی لیکن انہوں یہ نہیں پتا بھی یہ تھے نہیں موجود بھئی ہمارے بام بہت زبردست ہے یاد تمہیں کیا پتا بام بس کیا ہوتے ہیں سارے انہوں نے تانگا ہے وہ دے بمبوری انہوں بام بکھیندہ سارے میں پھر اپنا سکریپٹ امریکہ پہ ایدیں اے جڑا تیرا سکریپٹ امریکہ پہ ایدیں اے سکریپٹ امریکہ پہ ایدیں اے سکریپٹ امریکہ پہ ایدیں پہ یہ لوگ سمجھ دینے کہ اس سارا کچھ کو ہوتیج پہ ہے لیکن نہیں اتھے دے سونا خالی بوتلان دے ٹکڑ پہیں ہیں اے ابو الحال دے ابو اب بام بھٹی گائلہ کے ٹھوڑ بتائے نا کو ہوتے جے دورے والا کچھ نہیں اچھا یہ تم بتا چکے اے کرانہ دیا پہاڑیاں اے چنیوٹ دے کھول ہے یاد پوری دنیا کو پتا کرانہ کی پہاڑیاں چنیوٹ میں سرگودہ میں سوری دنیا نے پتا ہاں جی اے دیسی سابرن دو پوچھ کے دسو ہیں پتائے نا اے کرانہ دیا پہاڑیاں پتا میں نا کتھے ہیں اے دسو جی کیار چنیوٹ سرگودہ بتا تو رہا ہوں تمہیں کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا اب کیا لکھا ہے جنرل کے دوائی آہا پانچ سو بندے نے اے دا انٹرویو لیا ٹھیک لیکن اے نہیں کو گل کی تھی کیا کہ پاکستان دے ایٹمی اساسے ان ایک مضبوط نے ان ایک محفوظ نے ان ایک محفوظ نے کہ میں تو داس نہیں دکھتا سر جنہ انہیں زہر لائے نا چیک کرو یہ دیا اپنے اساسے پاڑ گئے کیار اتنا موبالگا کیوں کر رہے ہو تم ہوئے 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 یہ دا مطلب یہ ہے کہ توسرے سی سیلک ہیری سن نو نہیں پڑیا سیلک ہیری سر نہیں میں نے نہیں پڑا تو اٹھی گال نہیں ہو رہی ناوم چاومتسی صاحب اچھا پھر یہ کہا ایٹمی اساسے ہیں کہاں تم نے مینٹین کیا کیا اپنی فلم میں سر میں جنہیں علاقے دھو دسے ہیں توسی یہ نا علاقے ہیں جی جا کے دیکھو شہر وسدنے تھلے شہر تھلے تھلے سے کیا مراد زمین دے تھلے زمین دوز جی سیکڑے فٹ مٹی دے تھلے ہے یعنی سون میانی اور مارا پسنی گوادر اس کا نیچے ہے سارا کچھ سر جی اینک اینک باقی کا کدھر ہے وہ میں کو دا سپاگل ہمیں سارے نے سارے گلو مٹی پٹو آکے گھنے میں چود بول رہے ہیں سالوہ جی دادے دی لاش نکڑ لی اور دادے دی جی بچے ایٹم بام دا بھار مولو اچھا یہ سارے فیکٹس ان فگرز تمہیں کان سے ملے میرا خیال ہے توسی سامر حرشنو نہیں پڑے سامر حرشنو نہیں پڑے میں نے یہ بھی نہیں پڑا چھوٹیاں کیوں کرتا رہے نا کیوں چھوٹیاں کرتا پڑتا کیوں نہیں پڑا ہے پڑا ہے کیا کس کو پڑا ہے سامر حرشنو نہیں پڑے اور روے اکیمو انو یہ سامر حرشنو نہیں پڑے خبر ہے کہ فلپائن میں ڈاکٹرز نے لافٹر یوگا کا ایک طریقہ مطارف کرایا ہے جس سے کینسر سمیت مطادد بیماریوں کا علاج ممکن ہے یہ کیا ہوگیا سامر روکو نواز یہ ایکسوسائز کر رہے ہیں تھارپی تھارپی وہ لافٹر تھرپی ہے جو تم کر رہے ہو یہ جس کا ذکر ہے یہ یوگا ہے اس میں یوگا کے آسن ہوتے ہیں سامر حرشنو میں پکے نہ لٹکے آسن لاکھوں اور سو ایکسیٹیٹ ہوئے میری بھوپی بھوٹ ہو گیا سامرے تھے چھوٹی موٹھی آس رہے ہوئے کار پھوپڑ ہے نا سچی موچھی آس رہے ہوئے میں بھی ساڑھی پا لیا دیشان تو تیڑھے گو میں دو بندے بار گا اچھا انتروں کو خیار دیکھا پڑھ دیں گی اور تمہیں کیا ہوا ہے میرے ابھی نے پولس چوکے لیا گی پولس آلے کو کرین بھی دیئے اس میں ہسنے کی کیا بات ہے کام گلت کر رہے ہیں سر کام گلت تو کام گلت کر لے ہیں اس کا کیا باتل ہوئے او جی میرے پیار دے پیار رکھیا جی اکی ازاد تسین آس رو اسی رانو سوڑا میا موکواس گارنا ڈاکٹر شکفتہ سمجھانو انہیں نے انجی ڈاکٹر شکفتہ نے چوکے لیا ہاں 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 اور ہاں میرے پچھے نے گواہ کر کے گھو لیا گیا ہاں 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 گوشت دیکھو گوشت ساڑے مولک جی ساتھ سو روپے کیلو ہے ہاں بے کوفہ تینہو یہ نہیں پتا گوشت پان سو روپے کیلو ہے نہیں نہیں ساتھ سو روپے کیلو ہے ہاں ہاں دوسو روپے دا پانی پایا ہاں پاگلوں کی طرح اچھے جا آرہے ہیں اچھا یہ پانی والے گوشت کا کیا چکر ہے آپ کو پتہ نہیں گوشت پر پانی مکس کرتے ہیں ہاں لیکن وہ تو پکاتے وقت نہیں کرتے تو حضور آپ کو پتہ ہی نہیں یہ بدبخت پیسے کے لالچ میں کر کیا رہے ہیں بکرا کٹا ہوا اس کے دل کے اندر پائپ لگاتے ہیں ہارٹ کے اندر پائپ لگاتے ہیں وہ پانی پورے جسم میں لے جاتا ہے اور وزن آلموس ڈبل کر دیتا ہے اور یہی وجہ جب آپ پکاتے ہیں تو اس میں بوسا ہوا گندہ پانی عام طور پر پانی بھی صاف نہیں ہوتا یہ بجھے پانی پاؤ دے پوری آواز ویسی بہت بہتدہ ہے حکیم یہ چو بھی پانی پایا جاتا law and order کی پوزیشن ہوگی پھلس آپ ڈکیتیاں کر رہی پھلس کیسے ڈکیتیاں کر رہی ناکیاں دے گھلو گے کے لے بیجنے اور پٹرول پھر بہنگا ہوگی حکیم صاحب ہی پٹرول لینڈ گئے تھا وہاں ٹینکی چنی پایا ہے تو پاگیا آگل آتی میری کلنا ہو رہی ہے کہ کوئی رہ کی اندیا پہ دے بھی پٹرول زوٹے ہے آچھا مات چاس نہیں لی پٹرول تھنڈا سی اور مونی انہیں مارکی اور لوڈ شٹری کھے چنروں ہوگی یار واقعی صحب مدہ دار مولکہ اوپیاس اکینا چاؤں کٹی ہوا در پار اوڑا یوپیس بھگار کٹلہ لگ جا ایدھم تو کینٹے کینٹے بات کٹ دا order army gun joff never on بیش وہ بھی ہس رہے ہیں انہیں ہسنے تھے یہ سارا کچھ آپ کے ملک میں ہو نہیں رہا ہو رہا ہے لیکن پہلی ہی کمت کر کے گئی ہے اس میں مارا کیا قصور ہے ہاں جی اب زرداری صاحب چلے گئے ہیں اب ہمارا صدر آیا ہے نا اب آپ دیکھئے گا علات کیسے ٹھیک ہوتی ہیں اب آپ کا صدر آیا تو کیا ہوگا میں پیلیٹ پر لیا نہیں ہوئی جی خبرے کے صدر زرداری کے الودائی تقریب میں شرکت کے لیے آئے وزیرعالہ قائم علی شاہ کا پرائیوٹ جہاز مزفر ٹپی لے اوڑے ٹپی صاحب شاہ جی دیں جی مٹی پلیٹ کر دیں ٹپی بڑا ٹپ ٹپ کے جہاز لگیا یہ تین پتہ لگے جہاز پینچر سی میں نے نا نا تریقے نا گال کر رہی جہاز پینچر تھا جہاز جانا نیسی سر شاہ جیدہ سی جہاز نو تالہ لازن دے جہاز بڑا پرانہ یکین کرو سیکل دی چابی لگ جن دی سر بہت دی پرانہ جہاز سی منٹ منٹ باڈ جہاز جہاز دی گدی بھی پاٹی شاہ جی دا جہاز سی تیل پایا نہیں سی اٹھ دا انہوں شانٹا مار دے انہوں جہاز سٹارڈ کر دے انہوں سے پلگ گا لگے انہیلر مار دے پھر انہوں سے سٹارڈ ہوندہ ہی ایک بری جہازی ٹھائم شاہ جی آپ تک کل آ رہے نال آپ اٹھ پیندے بڑا ہی پرانہ جہاز ہے ایک بری جہاز ہے اٹھ دے اور دے کتے بھیل ہو گئے شاہ جی نے پھر جہاز لایا ایک ملے جہاز پورے ملے دے کتے کٹھے گھر کے بھیج پاٹی بڑا یہ پرانہ جہاز ہے یا ایک بری لورہ اٹھ دیا نماب شاہ جا کے تارہ جہاز پا سکیا جہاز نو ساتھ چھڑ گیا کہلے پہلے منپوانی پہ آؤ اوہ جہاز دا سرم شاہ جی نو پتا بچ کتھو سٹارڈ ہونا ہے ٹپی نے کس نے کر لیا ٹپی جی دا پرہا ہے نا سونے یا یہ تو بڑے کریڈٹ کی بات ہے سر ملے جہاز ہی بہت پرانہ سو انتے عڈ رہی ہوں انہیں ثلی چیز آن ٹھیک رہی ہوں انہیں شاہ جی نے نال تھیلا رکھیا ہے چوک چوک کے پہ چپائی جہاں دے بلکہ جہاز ہے تھلے انہیں شاپر بنے پندرہ میٹ سفر کرتے سن تین کے انہیں جہاز جوڑتے شاہج نے تلو کباڑیئے کے انہیں بیچنا جی شاہی نے تلو کباڑیے گئے اور ایڈا چھوٹا جاز ہے کھلو کے جانا پہلتا ہے یار کس نے کہا تمہیں بڑا خوبصورت جیٹ ہے جیٹ اینا پرانا جاز یہ تو انجن دے اندر دی کیفیت ویہل ہے پھر یہ چی کا نگل جانتا ہے اور اندروں مبلیل کٹ کے بیکھو سڑیا مبلیل اپنے اکیم ساتھ بیکھیں نے ایس طرح آٹھ دس اکیم کٹھے کر کے بالدے کڑائے جو سوڑ دے ہو تین سال کھلو کے نا صرف انہوں نے سڑن دے ہو اوہ اس تو بات آنو اگر اچانا یاد آجائے پھر انہوں نے کٹھو کٹھ کے پھر سوڑ دے پھر کو اٹھ کسالہ سے بے ہوش ہو جاؤ پھر وہ پک دے رہن پک دے رہن کے اوہ ساتھ جائے حکیم ساتھ جائے کڑائے ساتھ جائے جس چلے تھے پکنڈ ہے نے وہ چلہ ساتھ جائے جتھے پہے نے وہ زمین ساتھ جائے پھر انہوں نے کٹھو کٹھ کے تے پھر انہوں نے پنتالیک ہزار سال تو پھلو آؤ سبینہ حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر موسیقی 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 موسیقی